بیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کافی عرصے بعد اپنی بڑی تعداد میں الحمدللہ موجود ہیں سامعین اللہ یہ بہار سلامت رکھے حضرت شیخ مہیدی دیمنہ عربی کا قول ہے کہ بہار میں بجھڑے ہوئے سردیوں میں ملا کرتے ہیں یہ وقت میں گزر جائے گا انشاءاللہ تقریباً گزر گیا گزر جائے گا انشاءاللہ اللہ بلان تمام کی حوضت فرمائے اللہ ہر قسم کی وباؤں سے بچائے اللہ نفرت کی وباؤں سے بچائے حسد کی وباؤں سے بچائے اللہ اللہ ہمیں یہ نفروض بھی بڑی ہوگا چلیے اللہ اللہ محفوظ ہے دروشی پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ ملیت یا حبیب اللہ قرآن کہتا ہے اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں رسول حجرات کی قرآن تو قیامت تک کے لئے نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لو اور جان لو تم میں اللہ کے رسول قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں اگر نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں ابھی تو بہت کچھ ہے مطلب یہ ہے کہ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے جان ہے تو جہان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی بلو جان ہے تو جہان ہے پڑھئے صلی اللہ علیکہ جان ہے جان ہے رسول اللہ اس سورہ حجات کیلئے نے آیت پڑھی اس میں نے آراب کی مشٹک کرتی میرا ذہن وہاں گیا تو میں نے چیک وہ ہے وَعْلَمُ أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ رَسُولُ اللَّهُ نہیں کیا ہے تو وہ میرے ذہن میں کچھ مشٹک آ رہے کہ یہ میں شاید کوئی قلب پڑھا ہے تو پھر میں نے چیک یہ اقران نکال گیا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں کوئی شرم دیگل بات نہیں ٹھیک ہے وَعْلَمُ أَنَّا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اور جان دو تم میں اللہ کے رسول ہیں الحمدللہ ہمارے حضور تُو زندہ ہے بللہ تُو زندہ تُو زندہ ہے بللہ تماشا دیکھے آنکھ والے تیرے جو من کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے تُو زندہ ہے بللہ تُو زندہ ہے بللہ ہاں تُو زندہ ہے بللہ تُو زندہ ہے بللہ میرے جشمِ عالم سے چھپ جانے والے میرے جشمِ عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے جس کو جو ملا ان سے بلا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ اومینہ ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ اومینہ لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے اخمِ کرم میں ساری کرامت سمرگی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نقل اس گل کی یاد میں یہ صدا گل بشر کی ہے ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کعام ام البشر عروسونی کے پسر کی ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے اجمت تجھ سے پاتے ہیں سب کانے والے تو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر اپنے رحمت برستان ہی دیکھ کر اپنے رحمت باداں جاں برستان ہے تو نیچے نہیں دیکھتے کھیت ہے کہ دریا ہے کہ سمندر ہے پتریلی زمین ہے زرخیز ہے پہاڑ ہے رگستان ہے گاؤں ہے شہر ہے بارش کا کام برسنا میرے آقا رحمت کے دریا رحمت کی بارش سبحان اللہ حضور فرماتے میری مثال ایسی جیسے بارش ہے امام کہتے برستان ہی دیکھ کر اپرے رحمت تو بدوں پر بھی برساتے برسانے والے میرا دل بھی چھنکا تے چھنکانے والے میرا دل بھی چھنکا تے چھنکانے والے آہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے میرا دل بھی چھنکا تے چھنکانے والے رہے گا یوں گی ان کا چرچا رہے گا پلو رہے گا یوں گی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں گی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاتے ہو جائیں چل جانے والے پڑے خاتے ہو جائیں چل جانے والے میرا دل بھی چھنکا تے چھنکانے والے آج کے دور میں آلاؤت کا یہ شیر سمجھ دو بڑی ضرورت ہے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہا کہا تم نے دیکھے ہیں چھنکانے والے کہا تم نے دیکھے ہیں چھنکانے والے میرا دل بھی چھنکانے والے چھنکانے والے برستان ہے ہی دیکھ کر اپنے رحمت برستان ہے ہی دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے بردوں پر بھی برساتے برسانے والے دل میں رو دل میں چھنکانے چھنکانے والے دروشی پڑھ لیجا اللہ علیہ وسلم حضور آلہ حضرت قبلہ ہم کونی کے پیچھے سبحان اللہ جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں اہلِ قلم کی آبر نکتہ رضا کا ہے اہلِ قلم کی آبر اہلِ قطع رضا کا ہے حضرت رضا کی کوئے ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا ہے سہاللہ حضرت قطعہ سہابستہ رہیے انشاءاللہ دنیا بھی اچھی اور آقل بھی عالی حضرت قبل کا میں نے کلام ایسے ہی شروع کر دیا تو جب موقع ایک بن گیا ایک موضوع بن گیا میں نے شروع کر دیا اپنے جو طریقہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر میں نے بہلے ہم بڑھتا ہوں پھر کلام بڑھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ اپنے ایک مرد میں ہوتا ہے تو کلام شروع کر دیا تو عالی حضرت عالی حضرت کہ ہم ان صورتوں کی شرع کر دیں اس میں جو شمس کا ذکر آیا ہے اس میں جو دوحا کا ذکر آیا ہے تم اس کی کچھ شرع کر دیں تو عالی حضرت کی شرع کر دیں کہ اس صورت میں شمس اور دوحا جو آیا ہے اس سے مراد کر دیں یہ ہوتا ہے کام یہ ہوتا ہے کلام کہ بات مقتصر لگی جانے امام کہتے ہیں وستی روک انہیں کا کیا کرتے ہیں وستی روک انہیں کا کیا کرتے ہیں تو جو ہے اس کے اندرے کیا کرتے ہیں توجہ ہے صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو ہفتہ ہو جمہ ہو جمہ رات ہو بے ہر وقت ہمارا کام ہی کیا ہے وستی روک انہیں کا کیا کرتے ہیں شرح و شانس و دوحا کرتے ہیں اور ان کی ہم ندر ہو سا نا کرتے ہیں کس کی ہم ندر ہو سا نا کرتے ہیں جن کو محمود کا ہاتھ کرتے ہیں ان کی ہم ندر ہو سا نا کرتے ہیں جو ہے ہی محمود ان کی ہم ندر ہو سا نا کرتے ہیں جن کو محمود کا ہاتھ کرتے ہیں ان کے لیاں پائیں وہ پیاری پیاری کہ جن سے دریہاں کدم ہے جا ہو جن سے دریہاں کدم ہے جا ہی محمود جن سے سے آئے قدم ہے جاری جو شر پر آتی ہے جب غم خاری جو شر پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سے راب ہوا کرتے ہیں مانگے شک دشتا کی صورت دیکھو مانگے شک دشتا کیا مندر ہوگا مانگے شک دشتا کی صورت دیکھو اور کاب کر مہر کی رجعت دیکھو جب میرے آقا نے سورج کو اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ سورج کو لٹا دے جب سورج آیا تو کیا حالت ہوگی روز روپتا ہوں روز نکلتا ہوں لیکن آج کیا ہو گیا یہ ڈوب کے نکلنا ہوں کامتا ہوا مانگے شک دشتا کی صورت دیکھو اور کاب کر مہر کی رجعت دیکھو اور یہ بھی دیکھو نا مصطفیٰ پیارے کی خدرت دیکھو کہتے ہیں جس کا نا محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ظالموں یہ نہیں دیکھتے چلو میں دعوت دیتا ہوں مصطفیٰ پیارے کی خدرت دیکھو کہ کیسے عجاز ہوا کرتے ہیں کیسے عجاز ہوا کرتے ہیں یہی کرتی ہیں پھڑیاں پھڑیاں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں پھڑیاں پھڑیاں محبوب دل کا فرما ہے ایک چڑیاں اور ایک چڑاں اور رتے ہوہے حضور کے کانوں میں چون 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 آگا فرما دے ہیں یہ شکاہت کر رہا ہے یہ جوڑا شکاہت کر رہا ہیں کہ بچے کوئی لے گیا جس نے لیا ہے رکھ کیا ہے چڑیاں بھی آ رہی ہیں اونٹ بھی آ رہا ہرنی والا واقعہ بھی آ دیا کچھ تو غور کرو چڑیوں کو بتا ہے ہرن کو بتا ہے اونٹ کو شتران ناشاد غمین اونٹ مالک سے تنگ تھا شکایتیں لے کر روزن گئے کیوں جب نے جوان تھا نا حضور یہ بڑا کان دیتا تھا چارہ بھی دیتا آج میں بوڑا ہو گیا چارہ نہیں دیتا اب زباکت میں صلاح ہوا ہے محبوب کی بھرگاں میں شکایتیں کر رہا ہے کیوں وہ جانتے ہیں ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہیں فریاد کہ ان کے غم کا مدعوہ حضور جانتے ہیں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیوں فریاد اور یہی سے چاہتی ہے ہرنی داد اور کسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو اور نا کرتے ہیں کسی باتیں فرمانے کے بعد آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اے بلا بے خیردی کفار 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 کو تو قرآن نے جا بجا کہا کہ ان کو عقل نہیں آپ قرآن پڑھیں جا بجا فرمائے گا کہ یہ بے اقل ہیں بظاہر بڑی طرف کیا ہیں بڑی بڑی ٹیکنولوجی میں آگے کیا کیا بنایا کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں مریف تک جانے کی بات کر رہے ہیں کہاں یہ وہ ٹیکنولوجی میں کتنے آگے تو فورٹی ٹھین کی فائی جی باتا نہیں کیا کیا لیکن قرآن کہتا ہے یہ بے اقل ہے بے اقلے کیوں ہیں یہ سانے کی سانتوں کو دیکھ کر تو وہ سانے کا بادہ جلتا ہے جب وہاں تک ہی نہیں پہنچے تو پھر عقل کہے گی جو دنیا یہ پڑھنا ہے پڑھ لے لیکن تو مالک اور خالق کو نہیں جانتے میرے آقا نے وہ شان تھی کہ حضور پتھروں کو ملاتے تو وہ بھی پانی بر تیرتے ہوئے آجاتے ہیں درختوں سے کہتے ہیں تو وہ بھی جڑے اکھارتا ہوا آجاتے ہیں کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہیں بے زبان بول اٹھتے یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لیا تو ان کی بے اقلی میں کوئی شکل ہے امام کہتے ہیں یہ کفار کی بے اقلی بھی بہت بڑی بلا ہے کہ کس ہستی کے بارے میں انکار کرتے ہیں عالی حضرت کہتے ہیں کہ اے بلا بے خیردی کفار رکھتے ہیں ایسے کہ حکم انکار کہ گواہی ہو اسے جب درکار بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں بے زبان کود اٹھا کرتے ہیں ایمان کی محمد حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود تاہا کرتے ہیں کلام تو آپ جانتے ہیں بڑا طبیل بھی ہے میں نے الحمدللہ کئی بار کودا پڑا پڑا ہے آج میں کرتا ہوں مکتہ مکتہ میں بھی کمال کا ایک درس ہے کمال کا درس ہے جب لو لگا لو نا تو پھر لگائی لو پھر ہٹنا نہیں ہے لو لگی ہوئی ہے نا بس لگی رہے لیتا ہے اب بیچے نہیں ہٹنا ہے سمجھ رہے بات جس کی لو لگی رہتی ہے نا تو پھر معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا علا عادت کہتا ہے پھر کہتا ہے امام کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرہاں اور سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کا اور لا لگی ہے اور لا لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہیں دھرتے رزاں دھرتے ہیں چارہیں دھرتے رزاں دھرتے ہیں پھر چارہ گری ہوتی ہے جو اس کے سبب بنتے نا وہ پھر آنا شروع جاتے ہیں اب دیکھے گا لا لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہیں دھرتے رزاں کرتے ہیں چارہیں دھرتے رزاں دھرتے ہیں سن 2018 میں علمض اللہ سعادت حاصل ہوئی تھی حج کی پھر دو عدر انیس میں حج کی سعادت تو نہیں گلی لیکن یادیں وابستہ تھا تو ان دنوں میں نے کلام لکھا تھا تو آج پھر حج کا مہینہ ہے حج کے دن جو سپیشل جو پانچ دن ہوتے ہیں وہ جو دن ہوتے ہیں کمال کے دن میں یاد تازہ کریں حج کی یاد تازہ کریں اب آپ نے میرے ساتھ مل کر جو ہے یہ صدایں لگانی ہیں جس طرح میں پڑھوں اسی طرح پڑھئے گا تو مزا آئے گا اور اپنی بھی تردہ میں پڑھو گا پڑھتے پڑھتے بھی جس طرح بجاؤ گا ٹھیک ہے جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح پڑھیں اور تصور کریں کہ ہم لوگ وہاں موجود ہیں اللہ اللہ دوسری پڑھیں اللہ سعادت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شرئک لک لبیک لبیک اللہrumہ لبیک لبیک اللہم لبیک لَبَئِكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ لَبَئِكَ إِنَّ الْحَمْدَى وَالنِعْمَدَى لَكَ وَالْمُلْخُ لَا شَرِیْكَ لَكَ نصیب پر گئے وہ عج ناظاں نصیب پر گئے وہ عج ناظاں جن شرف حج کا مل رہا ہے نصیب پر گئے وہ عج ناظاں جن شرف حج کا مل رہا ہے مینہ کی جانب دروا دوا ہے مینہ کی جانب رمادوان ہے لَبُو بِلَبَئِكَ کی صدا ہے لَبَئِكَ اللَّهُمَّ لَبَئِكَ لَبَئِكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ لَبَئِكَ جن الْحَمْدَ وَالنْعِمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَا شَرِيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَابْبَئِكَ اللہم لبائک لبائک ناشریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک ناشریک لک بچش میں نمکم کوئی دعا میں بچش میں نمکم کوئی دعا میں تو کوئی مسروف ہے سنا میں بچش میں نمکم کوئی دعا میں تو کوئی مسروف ہے سنا میں خدا کے مہمان ہے منا میں خدا کے مہمان ہے منا میں ضیوف الرحمن یہ پانچ دن بندہ اللہ کا مہمان ہوتا خدا کے مہمان ہے منا میں لبائک اللہم لبائک 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 ناشریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک så لباک لباکا اللہ اللہ لباکا لباکا جنہا شریخ لباکا لباکا ان الحمد والنعمت لاکوال ملک لباکا لباکا قبول کیوں نہ ہو اب دعائے ملی مقدر سے یہ فضائے قبول کیوں نہ ہو اب دعائے ملی مقدر سے یہ فضائے معاف اس کی ہے سب خطائے معاف اس کی ہے سب خطائے جو آج عرفات میں کھڑا ہے لبئت اللہ ملبئت و ملبئت لا شریف لکن لبئت ان الحمد والنعمت لکوالالبولد شریف لکن فجر پڑھ کر سورج نکل آیا اور تھوڑا بلند ہوا پانچ نمازیں پڑھیں زہور اصل مغلیب عشاء اور فجر اس نے ددا ہوئی پھر بندہ نکلا عرفات کے لئے اور عرفات میں جب پہنچا اور جیسے ہی دہوائی کبرہ کا وقت شروع ہوا لو جی جو عرفات میں آگیا ایرام میں وہ آج جی حاجی ہو گیا تو جو عرفات میں اس کا جو حج کا جو ہے نا یہ رکنِ آزم عرفات کا وقوع حقوقِ عرفات جو احرام کی علقے میں اس وقت میں وہاں موجود ہوا اور مغلیب ہم وہاں نہیں پڑھتے ہم مضربان آکے جمع کرتے ہیں دو نمازوں یہ وہیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی مغرب سے پہلے بھی نکل گیا نا تو اس کا حج ہو جائے اس طرح مغرب کے بال نکل کے پہنچا صبح صاحب سے پہلے پہلے تب بھی ہو جائے تو یہ حقوقِ عرفات جو ہے یہ ایسی اللہ کی خاص طرح نوازی ہے کہ جو یہاں آ گیا وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اب اس کی مانے اس سے جنا اللہ ہم نصیب فرمائے عرفات کا حقوق ہو گیا اب عرفات کے حقوقِ بعد پھر کہا جانا ہے مزدلِ بھانا جو سال میں ایک رات کے لیے سجدی ہے یہ ایسی بسکی ہے جو پورے سال میں ایک رات کے لیے عباد ہوتے ہیں اچھا وہ جاج جاتے ہیں تو مختلف کافلے ہوتے ہیں اور مختلف پیکجز ہوتے ہیں ایک نورمل ہوتا ہے ایک ذراچہ ہوتا ہے ایک وی آئی پی وی وی آئی پی سب کی الگ الگ انتظام ہوتا ہوتا ہوتے ہیں خیمہ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ مزدلی فیعی ایسی زمین ہے کہ وہاں جا کے سب دیکھو جاتا ہے اُدھر کوئی سیما نہیں سب ایک ہی طرح روڈ پڑھنے چاہے کوئی وی وی آئی پی آیا ہو یا کوئی اُسرہ آم آیا ہو ایسے زمین پر سویا ہویا کوئی اتر ہویا ہویا کوئی تھکن سے چور حجیب مانکہ ہوگا اب بندہ جب خوشی خوشی یا حج میں خوشی ہوتی کہ اللہ نے حج نسی فرما دیا میں حاجی ہو دیا چہرے چمک رہے ہوتے ہیں کوئی یوں کہہ لیجیے کہ وہ کوئی اربا سے ہو کے کندن چلے ہیں مزدل با حاجی حجر کندن ہو گئے وہ کوئی اربا سے ہو کے کندن چلے گے مزدل با حاجی حجر مہگ رہا گئے دلوں کا گنشن مہگ رہا گئے دلوں کا گنشن خوشی سے چہرہ سمک رہا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لنا شریک لکل لام لخاہ ان الحمدى لفا و الملک انوکی بستی عجب زمیں گئے کہ سوز ایسا کہیں نہیں گئے انوکی بستی عجب زمیں گئے کہ سوز ایسا کہیں نہیں گئے یہ کس قدر آج شب حسی ہے یہ کس قدر آج شب حسی ہے کرم خدا کا یہاں بڑا ہے لَوَيْكَ اللَّهُ لَوَيْكَ لَا شَرِكَ لَكَ لَوَيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْغُلْبُ لَا شَرِكَ لَكَ لَكَ مُزَلِفَا کا منظر منظر پیش کروں مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ گئے سنگ کڑیاں چھوڑنی ہے مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ گئے رمی کی دل میں بڑی اومگ گئے مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ گئے رمی کی دل میں بڑی اومگ گئے ٹھکن سے چورا جنگ انگ ہے مگر ٹھکن میں بھی ایک مزا ہے اُبید اپنی کہاں یہ آفات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات اُبید اپنی کہاں یہ آفات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات ارے نبی کے صدقے دعا قدام سبھی مرادوں سے بھر گیا ہے لبیك اللہم ربی لبیك لا شریف لک لبیك ان الحمد والنعمت لک علم لا شریف لک لبیك اللہم ربے لک لبیك اللہم ربے اللہ تعالیٰ ہمیں پھر وہ مناظر دیکھنے کی سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں جو لبے کم پڑھتے ہیں تو یہ بھی طرف پڑھی جاتی ہے بھائی شاروخ نے کہا کہ وہ بھی ذرا پڑھ دیں تو چھوٹا ہم پڑھتے ہیں لعبیق اللہم لعبیق لعبایق لا شريک لك لعبایق إن الحمد و النعمة لك والمل لعبیق اللہم لعبیق لعبیق لا شريک لك لعبیق ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شريک لکا لبیك اللہم لبیك لبیك لا شريک لکا لبیك ان الحمد والنعمت لکا والمول لا شريک لکا صحیح مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چھکاؤں نظریں پیچھاؤں پل کے عدد کا آنا مقام آیا صحیح مقدر حضور حق سے سلام آیا یہ کون سر سے کفن لبے تھے چلا گر بل پر کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لبے تھے چلا گر بل پر کے راستے پر پریشتے ہیں رب سے تک رہے ہیں یہ کون سی اہترام آیا چھکاؤں نظریں پیچھاؤں پل کے عدد کا آنا مقام آیا پریشتے ہیں رب سے تک رہے ہیں یہ کون سی اہترام آیا پریشتے ہیں رب سے تک رہے ہیں اِنَّ الْغَمْدَ وَالْنِعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكْ فَزَامِ لَبَكْ اِنَّ الْغَمْدَ یہ کس کا نام آیا چھکاؤں نظریں پیچھاؤں پل کے عدد کا آنا مقام آیا یہ راگ حق ہے سبھل کے چلنا یہاں دے منزل قدم قدم پر کس منزل کی بات ہے وہ منازل کچھ اور ہوتی ہیں جو ایک سالک تے کرتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں کوئی ایسی کرم نوازل جاتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں ساری منازل دے ہیں تو یہ وہ رہا ہے کہ جہاں ہر ہر قدم پر منزل ہے سبھل کے یہ راگ حق ہے سبھل کے چلنا یہاں ہر منزل قدم قدم پر وہ پہنچنا در پر تو کہنا آتا جب منزل مل جائے جب پہنچ جائے پہنچ ندر پر تو کہنا آتا سلام لیجے غلام اور یہ کہنا آتا خواب بغت سے آشک تڑپ کے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آتا بغت سے آشک تڑپ کے سے چھوڑ آیا ہوں میں بغت سے آشک نہ صبح آیا نہ نہ شام آیا جھوکاؤ نظر تڑپ سے پیچھا پل کے ادب کا آیا 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 پھر پھر گلی گلی طبع دھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی طبع دھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جواں پر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جواں پر دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں آپ جانتے ہیں یہ کلام کب کا لکھا ہے کب کا کلام لکھا ہے سو سال سے اوپر ہوگیا کافی پرانا کلام ہے مردن سو سوا سو سال پہلے جو کافی چلتے تھے نا آج کی طرح نہیں تھے یہ جناب پلینگ کے ٹکٹ کٹوائی اسے لیے پہنچ گئے ائرپورٹ پہنچ کے بعد گاڑی کروائی گلوں پہنچ گئے پھر مکہ پہنچ گئے پھر جب مدین گاڑی کرو ہے مدین میں پہنچ گئے ایسا نہیں تھا پہلے کافی چلتے تھے حج میں بھی ایسا ہوتا ہے ایک مولنی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے حج کرنی یا پھر بھی بندہ بس جب مولنی چلے گا تو پھر جائیں گے تو پہلے کافلے میں کافلے ہوتے تھے گھوڑوں پر کھچروں پر اونٹوں پر پیڈل تو آن حالت کے دونوں میں کافلہ جب چلتا تھا تو اتلاع دی جاتی ہے چلو مدینہ چلو مدینہ یعنی کہ اتلاع دینے کی طریقے ہوتے جسے ہمیں یاد پڑتا ہے سکول میں ہم جب پڑتے تھے جب ہمارا پریڈ چل ہو جاتا تھا تو گھنٹا بجا جاتا تھا لکڑی کے ایک ہتھوڑے سے لوہے کو مارتے تھے صدای جرس کہتے تھے تو یہ مارکی بتاتے تھے کہ یہ پریڈ جینج ہو گئے پھر جب 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 آف ٹائم جو تو دلس کو کیا کہتے تھے بریک ہو جاتا تھا بریک تو بڑھ جاتا تھا کہ اب بریک ہو گیا چھتی میں بھی ایسا ہی تو یہ اطلاع دی جاتا تھا اسے کہتے ہیں صدای جرس کیا جاتے ہیں تو جب آلہ عدد گئے ہیں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تو وہاں بھی یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ چلو مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ اب آلہ عدد مکہ مکرمہ میں رہے حج کر لیا اب جب کافلہ چلے تو جائے نا اب دل ہے کہ بس وہی جھکا رہا ہے اور بیچین ہو رہے ہیں کب مدینہ بلاؤں کب مدینہ جاؤں کب مدینہ جاؤں تو اتنے میں کس نے اطلاع دی چلو مدینہ چلو مدینہ تو آلہ کہتے ہیں کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سر کی گھر چھبتی ہوئی جیگر میں سدا کس گجر کی گھر اطلاع دی جاتی ہے مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ پھر جب مدینہ سے رخصود ہوتے پھر وہی اطلاع دی جاتی ہے چلو آفسی چلو آفسی چلو آفسی تو یہ رخصت کا ایک شور اٹھا کافلے کا جب آلہ حدث کے کانوں میں یہ رخصتی کی آواز آئی تو آلہ حدث تڑپ اٹھا اور امام کہنے لگے کہ رخصت پاپلا کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت پاپلا کا شور اور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ کیوں یا بے حضور کی قسم غفلت عشق ستا یا بے حضور کی قسم حضور کی قسم اپلا تیش ہے ستا خوب ہے قید غم میں ہو کوئی ہمیں چھوڑا کیوں خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھوڑا کیوں جان گعیش مصطفی روز فضو کرے خدا جان گعیش مصطفی روز فضو کرے خدا والا عدد کیا خوب دے گئے اس شیر میں کاش ہم اس پر عمل کریں بے ہم دعائیں روز مانگتے ہیں تقریبا کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے حضور کے عشق میں جو عطا کیا اس میں برکت دے کتنے لوگ ہیں جو پوچھتا نہیں جو یہ دعا مانگتے ہوں گے روز مانگتے ہیں کہ اللہ مانگتے ہیں جو عشق اسے سب کچھ مل گیا کیونکہ حضور کا عشق جو ہے یہ جان ہے اور جان کے بغیر جسم کچھ کام کا نہیں جان کے بغیر جسم کچھ کام کا نہیں تو عالی عدد کے کلام سننے والوں کچھ اس میں سے حاصل بھی کیا کرے اور ہم نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دعاوں میں یہ دعا بھی شامل کرے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ محبوب ہے عشق جو انتہ کیا اس کو اور بڑھا دے عالی عدد بانگتے ہیں کہ جان عشق مستق روز فضو کرے خدا کیوں یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں ارے جس کو درد کا مزا جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھا کیوں جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائی کیوں میرے ہر زخم جگر سی یہ نکلتی ہے صدا اے ملیخ عربی کر دے نمک دا ہم کو جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائی کیوں بیچین رکھے مجھ کو تیرا ترد محبت ارے مٹ جائے وہ دل پھر جس ارمان دوا وہ جس کو درد کا مزا ناز دوا اٹھائے کیوں دن کو جو عمل دے خدا تیری قدیس جائے کیوں تیری قدیس جائے کیوں تیری قدیس جائے کیوں سنیے کیا راہ نبی میں کیا کم فرش دیاز کی دف ہمارے آقا کا سایا نہ تھا میرے آقا نوری آقا نور والے آقا تُو ہے سایا نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا سایا ہوتا ہے سایا اور نہ سایا نور کا حضور نور والے آقا حضور کا سایا نہ تھا سایا تو نہ تھا اب سنو اس کو عشقی زبان میں کہ سایا جو ہے وہ اپنے اصل کی مثل ہوتا ہے اور آسان دور میں یہاں کھڑا ہو جاؤ اگر میرا سایا پڑے گا تو میرے جیسا ہوتا میرا سایا شارو جیسا نہیں ہو جو میرا سایا ہے وہ میرے جیسا ہو جیسا سایا اپنی اصل کی مثل ہوتا ہے تو حضور کا مثل کوئی ہے ہی نہیں سبھان اگر سایا ہوتا تو مثل ہو جاتا حضور بے مثل ہیں سایا بھی تو ایک مثل ہے پھر کیوں نہ جدا ہو دوسری بات سنو سایا کیوں نہ تھا سایا کبھی ایک جیسا نہیں دیتا کبھی چھوٹا ہوتا کبھی لمبا ہو جاتا کبھی بلکل نہیں ہوتا بھئی دہوائے کبرا کے وقت جب سوج این سر پہ ہوتا ہے تو سال میں دو دفعہ ایسے دن آتے کہ کسی چیز تو اس دن سر جو ہے وہ کبھی کے بلکل اوپر این اوپر اس وقت سایا نہیں منتا جس وقت کبھی کے اندر وہ وقت آ جائے فرض کریں مکہ مکرمہ میں بارہ بچ کے پیتیس منٹ پر اگر وہ وقت آیا ہوا ہے کہ سر جو بلکل کبھی کے اوپر تو اس وقت کتنا ہوگا دو بچ کے پیتیس منٹ اب دو بچ کر پیتیس منٹ پر ایک زمین پہ کیل گاڑ دو بلکل ہموار تیڑی میڑی نہیں اور اس کیل کا سایا جس طرف پڑھ رہا ہو وہ کبھی کی سمجھ پوری دنیا میں یہ قبلہ دیکھنے کا یہ دریکہ اس وقت جس طرف سایا جائے گا وہ کعبے کی سید ہوئی سایا یہ میں ایسے زمین بات پایا تو سایا کبھی چھوٹا ہوتا ہے اور شام کو گروپ کے وقت بلکل نمبر ہو جاتا سایا ایک پسان نہیں دیتا سایا ہوتا بھی کالا ہے نہیں سمجھا تیسری بات یہ کہ سایا اگر زمین ہموار ہو تو سایا سیدھا زمین اگر ہموار نہ ہو ملگجی ہو اونچی نیچی ہو تو سایا بھی میرے حضور کا سایا نہ سایا 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 آلہ عزت سے پوچھا گیا تو آلہ عزت نے عشق میں کہا کہ سایا کون اتھا امام کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حضور کے اُش شاق اتنے ہیں اُش شاق اتنے ہیں کہ اُش شاق کی آنکھ کی سفیدی ہے بیاز ادیدہ بیاز ادیدہ یہ آنکھوں کی سفیدی ہے وہ اتنی ہے کہ وہی سفیدی حضور کے لئے فرش بنی ہوئی ہیں تو امام کہتے ہیں کہ راہِ نبی میں کیا کم پرش بیاز دیدہ کی چادر زل ملگجی سائے کی جادر ملگجی ہے چادر زل ملگجی تو زیر قدم بچھائے کیوں سادر زل ملگجی زیر قدم بچھائے کیوں دل کو جو آق دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اب یہ شیر سمجھئے سمجھ 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 خود ہی خود ہی سمجھ 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 آنے کے لئے شیر پڑھ دیتا پیش نظر کو نوبہ سمان اللہ امان اعلیٰ عدد کہہ رہے ہیں پیش نظر پیش نظر کو نوبہ سجدے کو دل ہے بے خرار ہے بے خرار میں پھر کہتا ہوں سمجھ نا میں چاہتا ہوں اترے آج بات سمجھیے گا پیش نظر کنو بہار سجدے کو دل بے دل بے روکنا کس کو ہے اس کو جانے دے کیا بات ہے سمان اللہ یہ اس کو جانے دے یہ ہے اسی یہ جھکتا ہی ادھر ہے روکنا کس کو ہے یہ دل بے رہا ہے اب دل بے قرار یہ بھی جا رہا ہے تو روکی ارسل کو روکی ہے ہاں یہی امتحان ہاں یہی امتحان بھائی وہ سجدہ جو نماز میں کہتا ہے اللہ کو کرتے جو اللہ ہی کو رواہ ہے اور کسی کو نہیں سجدہ عبادت تو اللہ کے شمع کسی کو نہیں سجدہ تازینی پہلے امتوں میں رواہ تھا حضور نے منع کر دیا سجدہ تحیت شکر کسی کو نہیں سجدہ کس کے لیے اللہ کے لیے کون سا سجدہ جو سات ہڈیوں پہ ہوتا ہے جس کی ایک حید ہوتی ہے جس اندر ایک پوشن بن یہ ہوتا سجدہ ٹھیک ہے اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روان اچھا وہ سجدہ کی سجدہ کسر کو خبر دل بے قرار ہے اس کو جانے دے اس کو اب آل آل سنو کہ سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے جانا دے سر مجھا چکے دل کو قرار آئے کیوں جانا سر مجھا چکے دل کو قرار آئے کیوں دل کو جو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ دل پہ بستا کمر سر جنہوں نے انسان نہیں پہر دو پہر نہ جنہ بشر کے آٹھوں پہر کون ملائکہ دل پہ بستا کمر نہ جبہ اس سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ گنا ترہار لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں ملائکہ دل پہ بستا کمر نہ جن و بشر کے آٹھوں ملائکہ ملائکہ دل پہ بستا کمر نہ جبہ اوسر کے قلب و جی گے نہ جبہ اوسر کے قلب و جی گے سجدہ سونا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ملکین و ملکین تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بچ گئے تخلی پہ کائے تیرے سکتے جانے جانا تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا بلو تاہم نے زوا تمہارے بھی یہ بطن میں گئے جانا تمہارے بھی تاہم میں زوا تمہارے لیے بطن میرے جانا تمہارے لیے ہم آئے لیے اوپھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخمی تکاہ تیرے سکتے جانے جانا تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا جانے جانا جانے جانا نا رو گئے آمین نا رو گئے آمین نا رو گئے آمین نا رو گئے آمین کوئی بھی کر ہی فرائل بھی حاصل کرو میرے آقا علیہ السلام وہ جب بیراج عطا ہوئی تو سب سے پہلی سواری جو جنت سے لے آئے جبریل وہ تھا برات یہ پہلی سواری تھی وہ مسجد اقصاد تک حضور گئے جس کا ذکر قرآن میں واضح ہے ٹھیک ہے اس کا انکار کفر ہے ٹھیک ہے یہ بڑی طویل ایک بیعثے میں سے جانا ہی چاہتا نہ میرا یہ منصب ہے میں تو چھوٹا سنافت ہوں میراج جب مسجد اقصاد سے حضور پھر آسمانوں کی طرف گئے تو وہاں نور کی شنڈ لگی یہ سواری دوسری تھی پھر پہلے آسمان سے دوسری تسید تیسری چوتھے پانچے چھٹے ساتھیں آسمان تک میرے آقا فریشتوں کے پروں پر گئے ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فریشتوں کے پر جہاں دچھے فریشتوں کے پروں پر گئے یہ تھی تیسی سواری پھر ساتھیں آسمان سے میرے حضور تشریف لے گئے صدرت المنتحہ تک یہ چوتھی سواری تھی جنیل کے بازوں تھکے تھے روح علمی کے بازوں چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہل رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے یہ تھی چوتھی سواری پھر جنیل رک گئے اب جنیل ساتھ نہیں پھر میرے آقا رف رف پتشف لے گئے یہ پانچ ہی سواری تھی اور پھر حضور عرش پر پہنچے عرش عالی حضرت نے حضرت شیخ محیدین ابن عربی کا حوالہ دیتے میں لکھا کہ حضور جب عرش پر پہنچے عرش کیا ہے عرش مکان کا سب سے افضل حساس ہے مکان جو ہے جس میں ہم سب ہیں چورج چاند کارے زمین جو کچھ ہے یہ سب مکان ہے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سمتیں یہ سب مکان میں لا مکان میں سمتیں نہیں لا مکان مجازن کہتے ہیں سمجھانے کے لئے لانا لا مکان بھی کوئی مکان تھوڑی ہے اس سے سمجھانے کے لئے کہتے ہیں لا مکان یہ سمتیں کہاں ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے یہ مکان میں سمتیں ہیں اب میرے محبوب جب عرش پر پہنچے تو یہ عرش جو ہے یہ مکان کا سب سے افضل حصہ ہے تو سب سے افضل حصے پر حضور کے قدم تو کہتے ہیں کہ یہ تو تھی حضور کے قدموں کی میرا حضور کے قدموں کی میرا ہے اچھا یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب حضور عرش پر پہنچے تو عرش نے حضور کا دام اندھا ملیا سنائے اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے یہ سن کے بے خود کو کار اٹھا نسار جاؤں کہاں گیا پھر ان کے تلموں کا پاؤں گوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے اب کیا ہے عرش پر جب حضور پہنچے تو اب کوئی ذات نہیں جبین بھی ذات نہیں اب عرش سے بھی حضور آگے اس کی کیفیت ہے میں یہاں بیان نہیں کروں کہ سمجھدار ہوں گے تو سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تو باتیں کریں گے میں بات ہو کروں گا جو میں نے پڑی ہوں اس لیے میں چھوڑتا ہوں ہر جگہ ہر بات نہیں کیا تھا کہ آگے کیا ہوا اب نہ جبریل ہے نہ عرش بری ہیں ایک ہوتا ہے لوہ محفوظ 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 ایک ہوتا ہے لوہ مبین بھائی نام سے ہی سمجھ گیا محفوظ مبین روشن یہ روح مبین ہے نا اس پر ہوتی ہیں مقربین کی نظریں یوں اٹھائیں تو پڑھ لیں اور پھر ان مقربین میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یوں اٹھائیں وہ یوں مٹا دیں اور یوں لکھ دیں وہ سے آدم میری تقدیر پوری تو بھلی کر دیکھے ہیں محفوظ 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 تو لوہ مبین پر نظریں ہوتی ہیں مقربین اب وہ مقام سنگھانے کے لئے وہ ایسی مقام ہے کہ وہاں تو یہاں پر آکر بندہ خاموش ہی جاتا ہے عالی حضرت بھی نکل گئے ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تمہ بجے بہرِ ہو میں اُبھرا دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیئے تھے تو کسے ملے گھاٹ کا گنڑا کہاں سے گزرا کہاں گزارا بھرا جو مثلِ نظر ترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے ارے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے عالی حضرت کہتے ہیں وہ کیا مقام تھا نہ روحِ آمین نہ رشِ پری نہ لائموں بھی کوئی بھی خبر ہی نہیں جو رمزِ کھولی خبر بھی نہیں جو رمزِ کھولی ازل کی نیہاں تمہارے لیے عبر گئی نہ گئی جو رمزِ کھولی ازل کی نیہاں تمہارے لیے وجدِ تخلیقِ کائنات ہے وجدِ تخلیقِ کائنات ہے عمرہ قبی جنہ والین صلی اللہ علیہ وسلم آپ قلیم اللہ ہیں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا اس کے شاند کے لائک آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کہاں جاتے ہیں کوہِ تور کوہِ تور آپ تشریف لے جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں نہیں سمجھے آپ جاتے ہیں اور حضور کی شان ان کے گھر آتا کل ہے جبریل لے آتا ہے یہ الگ موجود ہے تو کوہِ تور پر موسیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ وہ سلیب ٹھڑھائے گئے زندہ ہے ہمارے عقیدہ کیا ہے باوازب علند کو زندہ ہے عیسیٰ علیہ وسلم زندہ ہے اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا با آسمانوں پر ہے دوسرے آسمان کی روایت بھی ہے چوتھے کی بھی ہے کہاں ہیں آسمانوں پر اجا آسمان ہوں یا توہِ تور ہو ہے تو مکان میں مکان نہیں ہے نا عیسیٰ علیہ وسلم آئیں گے جب امام مہدی کا اہور ہوگا تو آپ تشریف لائیں گے اور آپ اور امام مہدی مل کر جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے ایک پھر آپ نکاح فرمائیں گے آپ کی اولاد ہوگی پھر آپ کی اتقال ہوگا پھر آپ کی تدبین ہوگی یہ حضور کے روز کے ساتھ یہ بھی ہے ٹھیک ہے اب بات فرمانے کی یہ ہے کہ کوہِ تور ہو یا آسمان پہلا دوسرے دیسرے چوتھا ہے تو مکان میں نا سپہر کہتے ہیں آسمان سپہر کہتے ہیں اب سنو آلہ رکھا کہتے ہیں کہ یہ تور سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا میرے آقا میرے آقا میرے آقا یہ تور سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے ورا آگے پیجھے تائے بھائے اوپر نیچے جگت سے ورا بھی سادر میرہ جگت سے ورا بھی سادر میرہ یہ رفعتش تمہارے بھی یہ وجہ تخلیب کا تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانے جانا حضور تشریف لا رہے ہیں میراج کی رات میں اس کو میں ذرا اپنے عشق کے انداز میں بتاؤں عشق کے انداز میں سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے وہ سے زمین نے تو اکثر لیا میرے آقا زمین پر تشریف فرما ہوتے چلتے پھرتے اور حضور کا چلنا بھی کیسا چلنا کہ حضور جب چلے یہ زمین پر چلیں تو اللہ ان گلیوں کی قسمیں شاہ فرمائے لا اقسم بی حاد البلد محبوب مجھے قسم ہے اس مقیے کیوں وَأَن تَحِلُّم بِحَادَ البلد میرا کعبہ ہے اس میں اس لیے نہیں زمزم ہے اس لیے نہیں صفا مروع میری نشانیاں ہیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ محبوب تم ان گلیوں میں چلتے پھرتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ زمین تو با رہا یہ موقع ملتا رہا کہ ہوگئے قدموں کو چومیں تو میں آپ لوگوں کی ذوق کے لیے ایک باپ بتا زمزم شریف جب آئے اس کی تازیم کرتے ہیں لوگ کھڑے ہوگے ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نہیں سمجھا سبحان اللہ ہمیں نئی بات نہیں آئی زمزم کی تازیم میں لوگ کھڑے ہوگے پیتے نہیں پیتے وہ کھڑے ہوگا پیا جائے سب پیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہو بھائی زمزم زمزم کیا زمزم زمین سے تو پانی یہ نکلا ہوا ہے یہ پانی پیتے ہیں وہ زمزم ہے زمزم کیوں ہیں عدت اسماعیل اسلام کی مبارک ایڑیوں سے زگڑ کے نکلا ہے اس لیے برکت والا ہے عدت اسماعیل اسلام کی مبارک ایڑی سے زگڑ کے جو پانی نکلے وہ ایسی برکت والا کسی تازیم میں کھڑے ہو جاؤ وہ جو اسماعیل اسلام کے بھی امام ہیں اب سنو ایک دفعہ میرے حضور نے اب میں صحابہ صحابی سے کہا کہ زمزم کی ڈول لاؤ اصل تازیم بگا حضور نے فرمایا زمزم کی ڈول لے حضور کی بگا نے زمزم کی ڈول پشکی کی حضور نے نوش فرمایا کھلی فرمای اور ڈالنے کے بعد کہا کہ اسے زمزم میں ڈال دو کوئے میں یہ میرے محبوب کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آج تو میرے صحابہ میرا پی رہے ہیں اور میرے جو غلام آئیں گے انہیں میں محروم کیوں کروں یہ نگاہ نبوت ہے حضور نے مبارک کنی فرما کر زمزم میں ڈلوائی تاکہ قیامت تک میرا جو مومن مسلمان میرا امت ہی آئے وہ بھی اس حفیث سے وہ تازیم یہ ہے زمزم اچھا میں یہ زمین بات پڑھ گیا تو زمین کو بارہ یہ موقع ملا کے حضور کے قدموں کو چھوں کبھی آنکھوں پے لوں کبھی سر پے لوں کبھی دل پے لوں تو آسمان نے بھی کہا کہ مولا ہمیں تو یہ موقع دے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کہ مولا کبھی ہمیں بھی تو یہ موقع دے کہ ہم تیرے محبوب کے نالن کو چھومیں حضور کے قدموں کو چھومیں کبھی کرن تو فرما ان کی ہو گئے قبول قبول ہو گئے اور وہ رات کہ جب محبوب کو میراج ہوئے دیکھیں ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں قیام ہوتا ہے کھڑے ہوتا ہے پھر جھکتے ہیں پھر سجدہ پہلے کیا ہیں پھر اب جب محبوب کی آمد ہوئی اور شور بلند ہوا کہ حضور حضور آ رہے ہیں تو پھر جو ملائکہ تھے آسمانوں کے وہ شکرانے میں بفور صدا سمایے پدا وہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا حضور آ رہے ہیں بفور صدا سما یہ مدھا وہ صدرہ اٹھا یہ عرش دھکا اور سفو پہ سما نے سجدہ کیا ہوئی جو ازاں تمہارے لی ہے سوپوں پہ سما نے سجدہ کیا ہوئی جو ازاں تُمہارے لی ہے بجھے تفلی کے کائنا تیرے سچ سے جانے جانا تیرے پربان جانے جانا تیرے پربان جانے جانا مجھے پتا ہی نہیں اتنا وقت کے ساتھ نہیں جاتا ہے سبحان اللہ نیڑھ گھنٹا ہو گیا مجھے سمجھ نہیں پڑی مجھے نہیں پڑی آپ کو پڑی ہوتا لگتا نہیں پڑی نا کیوں اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہوں پر ہے سایا وہ سے آدم کا خدا کے فضل سے ہوں پر ہے سایا وہ سے آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا وہ سے آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا وہ سے آدم کا مریدی لا تخب کہ کر تسلیدی غلاموں کو مریدی لا تخب کہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ وہ سے آدم کا مریدی لا تخب کہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ اور ہماری لاج کس کے رات ہے بغداد والے کے اور ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے اور ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کان کس کا وہ سے آدم کا بلانے چیر دینا کان کس کا وہ سے آدم کا اے شاہِ چینا یا میرے میرا اے پیرے پیرا یا وہ سے آزم دستگی 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 حشر میں یوں قادریوں کو قادریوں مبارک ہو قادریوں کو مبارک ہو کنی دا دے گا منادی ندا کرنے والا حشر میں یوں قادریوں کو کہ کہاں ہے قادری وہ کر لے نظارہ وہ سے آزم دستگی کہاں ہے قادری کر لے نظارہ وہ سے آزم دستگی ہمیں دونوں جہم میں ہے سہارا وہ سے آزم دستگی پرشتوں رکتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے پرشتوں رکتے کیوں وہ مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا وہ سے آزم کا یہ دیکھو ہاں دامن ہے کس کا وہ سے آزم کا ہاں یہ دیکھو ہاں دامن ہے کس کا وہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا وہ سے آزم کا اللہ اللہ وہ سے آزم کی محبت جو دل میں ہمارے ہے اللہ اس کو بڑھائے ایک شیر پڑھتا ہوں جو اُلپت تُماری دل میں ہمارے جو اُلپت تُماری دل میں ہمارے نہ ہو یہ کسی طور کمغا سے آزم لہو شیعہ اللہ یا عبدالقادر یا ساکِن بغداد یا شیخ الجیلانی شیعہ اللہ یا عبدالقادر یا ساکِن بغداد یا شیخ الجیلانی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ بتقاض بشری کوئی غلطی قطائی لفظی غلطی قطائی ہوئی اللہ کے حضور موت کا طلب کار میں بکشش فرمائی پیرے بھائیو ہم جس کے بندے ہیں جو ہمارا مالک ہے خالق ہے وہ مصبب الاسباب ہے اسباب پر بھروسہ نہ نہ چاہیے اسباب اختیار کرنا ہر چیز ہے اسباب پر بھروسہ نہ چاہیے اسباب اختیار کریں احتیاری تدابیر کریں کوئی منہ نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ بس اسی سے سب کچھ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے وہ چاہے گا نا اس کی مردی ہوگی تو ہی ہوگا تو اسباب اختیار کرنے کے ساتھ احساس ضروری ہے کہ ہم اس کی بارکہ میں رجوع کریں گے اس کو یاد کریں اس کو منائیں گے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا یاد اکھیں گے بات ہے اگر وہ چاہتا ہے نا کہ ہمیں کچھ بھی نہ ہوگی تو اگر ہم کچھ بھی اختیار نہ کریں تب بھی ہم کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ دستور نہیں ہے ایک ہوتا ہے قانون ایک ہوتا ہے مشیعت ایک ہوتی ہے قدرت یہ فرق سمجھیں اور ضرور اس کو سمجھیں کوشش کریں قدرت اس کی یہ ہے کہ وہ جب چاہے بادل ہو نہ ہو موسم ہو نہ ہو بارش آئے گا اس کی قدرت ہے لیکن مشیعت کیا ہے کہ پہلے بادل ہیں بادل بھرے اس پر پانی ہو پھر اللہ کے حکم سے وہ چلیں اور جہاں وہ چاہے برسیں یہ ہوتا ہے نا پہ قدرت اس کی یہ ہے کہ ہمیں بھوک ہی نہ لگے اور ہمیں زندہ رہے ہیں ہوتا ہے نا قدرت ہے اچھا قدرت یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگے اور ہم سوچے کھانا ہوں سامنے آ جائیں جنت میں ایسا ہوگا بندہ سوچے گا پرندہ اڑڑا ہوگا اور کتنا لذیذ ہے دل جائے گا کھاؤں تو پکے آ جائے گا بغیر محنت قدرت ہے مشیعت کیا ہے بندہ محنت کرنا ہاتھ پیر چلا ہے اسباب کو افتیار دیا ٹھیک ہے مجھے آج بڑا عجیب لگتا ہے کاش خوف خدا میں اگر ایسا ہوتا تو کیا بات تھی آج جو خاتین ہیں لیڈیز ہیں انہوں نے جناب کو کیا بولتے ہیں ماسک کچھ تو ایسی جنہوں نکابی شروع کر بھی ہیں دیکھو نکاب میں کپا حایتہ ہے آج وہ ممالک جو نکاب کی خلاف حضی کر رہتے ہیں ان کی خلاف بولتے ہیں آج وہ بھی لگانے مجبور ہوگا اللہ کی پکڑ سے ٹھڑو وہ اگر چاہے تو تمہیں یوں دو ملٹ میں تمہارے چہرے میں ماسکا جائے وہ پہلے اس وغیرہ میں کیا تھا وہ مسلمان خواتین کے ساتھ جو نکاب کرتی تھی تو بڑا ان کے ساتھ تشدد ہوا بڑی باتیں کی تھی آج وہ ہی کہتے ہیں جناب ماسک پہ یک گموں اس کی خفیہ تدقی سے جروت تو آج کرونا کی وجہ سے اس شر بچنے کے لیے بچیاں انہوں نے ماسک پہ نشروع کر دیئے وہ جناب میورپ نشروع کر دیا کاش یہی چیز اگر اللہ کے حکم پر اس کے محبوب کے حکم پر کی جائے دیئے تو پھر بات کہا ہوں تھی تو آج بھی کچھ بگا لی ہے میری وہ بہنیں جو ماسک منتی ہیں وہ اپنی نیتوں کو چھک کر دیئے اور یہ سوچے کہ اللہ اس کی محبوب کا حکم یہی ہے کہ ہم پردہ کریں تو آج کے بعد اگر پردہ کی نیت سے ہی آپ یہ کر لیں نکاب ہو جارا تو آپ کو انشاءاللہ سوابیں ملے گا اور برکتیں ملے گی اور وہ حاند نصیب ہوگی انشاءاللہ یاد اکھئے کہ اسلام سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ جو ہے نا وہ بھلائی کا نہیں ہے سکون راہت چین قرار اگر چاہیے تو وہ اسلام ہی کے راستے میں حضور کی سنو کون ہے تو کوشش کیجئے میری پیاری بہنیں بھی سنوئیوں لیٹ پر میرے پیارے بھائی بھی اسباب اتیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر اللہ تعالی مجھے اور آپ کا عمل کی طور پر جتا فرمائے آئیے کھڑے ہو کر حضور کی برکت میں سلام کی نشاءاللہ مصطفیہ جانِ رغمہ پہ لاکھوں سلام شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوانی گھڑی چمتا پہبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گھلے خدس کی پتیاں ان لبوں کی نظاقت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پودے جنے آبِ تطہیر سے جس میں پودے جنے اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام مغوثِ عظم امام موقع ون موقع جلد بھائے شانِ خدرہ پہ لاکھوں سلام امام امام خدرہ شمع خدرہ خدرہ شمع خدرہ خدرہ میکنس اجازت دیکھیں دعا 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 محبوب خدرہ ہم دعا 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 امام وضع کوئی احمق دعا آلی شان بارگہ سے ہمیں نصیب ہوا تاج تاریخ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں حریتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً قیش کرتے قبول فرما آپ کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام صحبہ اکرام صحبیات اہلی بیت اطحار تابعین تبا تابعین بزرگن دین اولی اکرام شہدہ اسلام شہدہ کربلا کل علامات صلحہ فقہہ محبکین مفسرین محدثین اور کاملین کل مؤمنین و مؤمنات مسلمین و مسلمات کو درجہ بدرجہ ایسال کرتے ہیں قبول فرما مول کریم بالخصوص نبیت و عالم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طوفیر محترم المقام سید نجم باپوشا صاحب کی والدہ ماجدہ کو ایسال کرتے ہیں قبول فرما مسجد انتظامیہ کے جتنے عراقین ہیں ان تمام کو جتنے یہاں حاضرین عاشقان رسول ہیں ان تمام ان تمام کے والدین آئیزہ اکربا کو جتنے علماء دیشان موجود ہیں اللہ ان تمام ان سب کے والدین کو درجہ بدرجہ ایسال کرتے ہیں قبول فرما مول کریم ہم تمام کے کبیرہ صحیرہ ظاہری اور بادنی گناہوں کو معام فرما بس عشق نبی میں چینا اور عشق نبی میں مرنا ہم تمام کا مقدد فرما یا الالالبین امت مسلمہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں تمام کو صحت کاملہ عطا فرما جو پریشہ حالیں تمام کی پریشانیاں دور فرما دے تنگ دستوں کو فراغ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک سوال اولاد عطا فرما ہمارے علم و عمل میں گھربار میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما آسمانی زمینی ہر قسم کی آفات و بلیات خصوصا موزی وائرس سے ہمیں نجات عطا فرما جتنے بھی یہاں حاضرین موجود ہیں اس محفل کی برکت سے دل میں جو جائز دلی مراتیں ہیں پوری فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے اے اللہ ہماری ظاہری باقی روحانی جسمانی تمام پریشانیاں دور فرما دے سید مظر حسین صاحب انہیں کسی کام کا آغاز کیا ہے کاروبار کا اللہ تعالی انہیں اس میں برکتیں عطا فرمائے محمد یوسف صاحب کے لیے دعا مغفر فرمائے اللہ ان کی بخشش و مغفر فرمائے عبد السمد منگورجہ کی کے لیے بھی دعا مغفر فرمائے کہ اللہ تعالی ان کی بخشش و مغفر فرمائے فرحان یوسف کے لیے دعا کریں اللہ تعالی جو ان کی مشکلات ہیں انہیں آسان فرمائے ہائی فائی منگمنٹ کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالی ان کی بھی جو مشکلات ہیں اسے آسان فرمائے جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا یا جو دعا کے لیے کہہ نہیں سکے مولا کریب سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اس محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے مفتی محمد عمر قادری صاحب کی والدہ کا حالیت انہوں میں مثال ہوا دعا فرمائے اللہ تعالی ان کی بھی بخش و مقرب فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اللہم اعنا علی ذکریکہ و شکریکہ و حسن عبادتی مولا کریم ہمیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے بارگاہ رسالت کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے دین و ایمان کی مال و جان کی حفاظت فرمائے خاتم ایمان پر بالخیر فرمائے آپ ذرا تسی طرح تشریف رکھیے گا لنگر کا انتظام ہے سکون کے ساتھ بغیر کسی پریشانی اور بھدر سے کہ آرام سے بیٹھئے گا انشاءاللہ لنگر وافی مقدار میں آپ تک پہنچ جائے گا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوه شلوا عليه وسلموا تسليما شلاللہ علا النبی لبی وآلہ شلاللہ علیہ وسلم شلاثا وسلاما علیکا يا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزتی عما يشفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول رسول